بسم اللہ الرحمن الرحیم بات چیت کرتے ہیں مسائل اور دیگر معاملات کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو آج بھی جو آج ہمارے ساتھ ایک بہت خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ امید پاکستان کا آج وہ حصہ بنے ہیں اور ان کو انٹروڈیوز کرانے سے پہلے میں ان کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ وہ جو ہے وہ ایک سوشل سکولر ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے وہ جو ہے پولس ڈپارٹمنٹ سے بھی ان کا تعلق رہا ہے جو کہ سابق اے آئی جی آہ لیگل تھری رہے ہیں اور ان کا تعلق جو ہے وہ ایس پی ملٹری سے بھی رہا ہے جی ہاں تو ناظرین آہ ویلکم کرتے ہیں مسٹر مزر علوی صاحب کو اسلام علیکم سر ویلکم اسلام ویلکم اللہ برکاتہ ہو سر بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں آپ کو کہوں گی کہ آپ نے ہمارے پرگرام کے لیے ٹائم نکالا اور جو ہے آپ آئے بہت بہت شکریہ کوئی بات نہیں ہمارا فرض ہے ناظرین یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پولس دیپارٹمنٹ سے جو ان کا واسطہ تھا تعلق تھا اس حوالے سے تو میں نے آپ کو بتایا ہے ساتھ میں ابھی میں یہ بتا دوں کہ ابھی جو ان کی جو موجودہ ان کی جو ڈیازیگنیشن ہے جو فرائز انجام دے رہے ہیں وہ ہے جسٹس آف پیس جی ہاں ملیر جسٹس آف پیس جی جسٹس آف پیس کی جو ہے وہ ذمہ داریاں وہ یہ ادا کر رہے ہیں تو ان سے ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں سب سے پہلے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ تھوڑا سا آپ بتائیے ہمارے ناظرین کو اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ نے اپنے پروگرام کو بڑا پیارا ڈیزائن کیا امید ہے پاکستان اور اس لیے کہ پاکستان کی جو امید ہے وہ پاکستان سے نہیں پوری دنیا سے ہے پاکستان کو امیدیں بلکل پوری دنیا پاکستان کی طرف دیکھتی ہے کہ یہ بہترین رستہ پروائیڈ کرے گا بہترین رہبر بنے گا اور ہمیں فخر ہے ہمارا ملک اسلامی دنیا کا رہبر رہبر منا اور سائنسی لحاظ سے بھی اور اکنامیک کا لحاظ سے بھی اماریاں بڑے بڑے نامبر لوگ گزرے تو امید ہے پاکستان ایسا نام ہے کہ جو ہر بچے کو حوصلہ دیتا ہے کہ مجھے کوئی سنبھالنے والا ہے میں اکیلا نہیں ہوں جاوہ سکول گوئنگ ہے یا آفیشل پوزیشن میں بیٹھا ہے کہیں بھی چھوٹی بڑی پہ تو آپ نے بہت خوبصورت نام چوائز کیا امید پاکستان اور اس حوالے سے آپ کو علامہ اقبال کا ایک شیر سناوں کہ نہیں ہے نام امید اقبال اپنی کشتے ویرہ سے ذرا نہ ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساکی اور ایک اور شیر جو آپ کے امید پاکستان سے بالکل ہی اٹرک کرتا ہے کہ خدایہ آرزو میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کرتے ہمارے پاکستانی یہی آرزو ہے کہ جو ہماری پاکستان کی سکول آف تھوٹس ہے جو پلس ہماری ایفرٹس ہیں فار پیس ڈگنیٹی آف ایوری پرسن آف دی کنٹری آن ورل وہ پاکستان کا کنسٹیٹوشن اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہے تو پاکستان کے حوالے سے آپ نے جو نام رکھا میں اس کو بہت خراجی تحسین پش کرتا ہوں اور قرآن پاک کی آیت بھی ایک کوڈ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے گھر کے حالات کیسے ہوں ملک کے حالات کیسے ہوں تو ہم اسی ملک میں اسی گھر میں رہنا ہوتا ہے تو ہم اس کو نہ چھوڑتے ہیں نہ بھاگتے ہیں اس کا ساتھ دیتے ہیں اس کی کمزوریاں دور کرتے ہیں تو امید پاکستان یہ ایک بہترین سلوگون اور آواز ہے آپ کے پروگرام کی جو شخص کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو گھبانا نہیں ہے پاکستان ایک پائیدار ملک ہے ایک مضبوط سورٹی ہے اس میں آپ کی تمام فنڈیمنٹل رائٹس جو ہیں وہ آپ کو مل رہے ہیں اور ملتے رہیں گے تو آپ نے بہت خصوص نام رکھا اس پر آپ کے تمام منجمنٹس کو جنہوں نے بھی چوائس کیا میتو سنے بہت بہت مبارک بات دیجئے گا بہت شکریہ سر بہت بہت اچھا لگا سر نے اتنی بھیترین انداز میں پروگرام کے حوالے سے انہوں نے بات کی اور یہ حقیقت ہے ناظرین کے اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو ناومیدی ہے جو کہتے ہیں نا کہ پاکستان جو بنا ہے وہ ظاہر سی بات ہے وہ بنا ہے اسلامی اصولوں کے اوپر بنا ہے اور اسلام میں ناومیدی نہیں ہے امید ہے اور پاکستان جو ہے وہ انہی ساری خصوصیات کو رکھتے ہوئے بنا ہے تو عوام میں مایوسی جب آجاتی ہے اور ناومیدی جب آجاتی ہے تو اس طرح کہ کہتے ہیں نا کہ پھر اس کو دور کرنا بھی ہمارا فرض ہے اور یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے اور انشاءاللہ یہ کوشش جاری ساری رہے گی آپ کے چینل کو جاتے ہیں اس کا وقت جی بلکل بلکل یہ وینس کی جو ہے ساری اس میں کاوشیں ہیں اور سر نے بڑا اچھا اس چیز کی ہمیں بڑی ضرورت ہے کیونکہ رازوینگ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں ہمارے پروگرام میں اکثر ہم جو بلا کے معاملات جو مسائل اور معاملات کے حوالے سے ڈسکشن کرتے ہیں اس میں یہ ہی ہوتی ہے کہ جو ناومیدی ہے جو عوام کے اندر جو ناومیدی ہے اس کو امید میں بدلا چاہے تاکہ امید ہو تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہاں اب چیزیں بہت چینج ہو رہی ہیں تو سر میں اب آپ کی طرف ہوں گی کہ آپ مجھے ذرا آپ یہ بتائیں کہ آپ نے بہت پیاری بات کی کہ واقعی ہمیں امید نہیں چھوڑنی چاہیے اور جب اس طرح کے افسران ہمارے پاس موجود ہوں گے تو امید کی کہتا ہے نا کہ کرن بڑھتی ہی ہے کم نہیں ہوتی ہے تو سر سب سے پہلے تو لوگ جاننا چاہیں گے آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے آپ کا ایڈوکیشنل بیک گراؤنڈ اور اس کے بعد پھر میں آج ستا آپ سے پوچھوں گی آپ کی سر ویسز کے حوالے سے تو سب سے پہلے آپ تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں دیکھیں میرا تعلق سب سے پہلے پاکستان سے ہے عمدلہ بلکل وہ ہم سب کا ہے دنیا میں دو چیزیں ایسی ہوتی جن سے پیار کرنا واجب ہے کیا ہے؟ واجب ہے ایک ماں سے اور ایک زمین سے جس پہ وہ رہتا ہے دونوں کو شریعت میں ہمارے ماں کا درجہ ہیں تو امید پاکستان میں پیغام جانا چاہیے کہ جو آج کل افراد تفریح ہے اخلاقی بدحالی ہے انیتیکل معاملات ہو رہے ہیں کہ ماں اور زمین سے پیار کرنا واجبات میں سے ہے تو پہلا پیار اگر آپ کا مکمل ہوگا تو زندگی مکمل ہو جائے گی بلکل بڑی پیاری بات کہ انہیں کہ واقعی انسان کو محبت ماں اور زمین سے ہوتی ہے اور واقعی جب زمین سے محبت ہوگی تو اپنی وطن سے محبت ہوگی اسے بڑی پیاری آپ نے بات کی اور اسی بات یہ ہے کہ میں نے سندھ پرمیسٹرز کمیشن میں اپلائی کیا تھا لارڈیپارٹمنٹ میں کیونکہ میں لارڈیجویٹ تھا تو میں لارڈیپارٹمنٹ میں کرنے کے بعد میں نے وقالت شروع کر دی تھی تو تین سال تک وقالت کی میں نے اس دوران اخبار میں اشتیار آیا کہ جی لارڈیپارٹمنٹ کو اسیسٹنٹ آٹارنیز کی ضرورت ہے وہ اکنیا انہوں نے اپنے ادارے کے اندر ویکنسییں کرید کی تھی اس اگورنمنٹ پلیڈر اسیسٹنٹ آٹارنی کا مطلب ہوتا ہے گورنمنٹ پلیڈر جو کہ لور کورٹ سے سیشنی کورٹ تک کیسز کی ٹرائل کرتا ہے اون بیاف آف سٹیٹ حکومت کی طرف سے تو انہیں پہلے یہ پرسکوشن ڈیل کرتی تھی سندھ پولیس تو انہیں اس دمانے میں لاڈیپارٹمنٹ کرتا تھا آچھا تو ویکنسی آئی پرسکوشن تو میں نے وہ اپلائی کیا اور آپ کی دعا سے ہمیں کامیاب ہو گیا ایسیسٹنٹ آٹارنی بنا پہلی میری پوز ایسیسٹنٹ آٹارنی تھی اس کے بعد ہمارا محکمہ پولیس میں مرج ہو گیا تھا آچھا تو پھر ہمیں ری ڈیزنیشن کیا گیا پرسکوٹنگ اسپیکٹر کے حوالے سے آہا تو یہ پولیس کا لیگل کا شعبہ ہے جس کیا ایک کو میں نے کا میں نمائندہ ہوں آجھا جس کو میں نے رپزنٹ کیا پہلے لاب میں کیا پھر سندھ پولیس میں کیا صحیح تو وہاں سے بعد پرسکوٹنگ اسپیکٹر بن گیا پھر ہم نے ٹیننگ کی آہ تھوڑی بلدیا میں کی تھوڑی شداد پل میں کی آچھا اور وہاں سے جو ہمارا کورس تھا جاب ڈسکرپشن کا جسے پی ایس آئی کورس کہتے ہیں وہ ہم نے مکمل کیا اللہ کے کرم سے اور اس کے بعد فیزیکل ٹیننگ مکمل ہوئی تو پھر ہم تھانوں میں لگے اینڈ بی کورس ہوتا ہے اس کے بعد انسپیکٹر ڈیزنیشن دیا گیا ہمیں انسپیکٹر بن گئے تھے پھر پی ڈی ایس پی بنے اس کے بعد پیس ایڈی ٹائم آف دی سینیٹی پھر ایس پی اور ای آئی جی لیگل کا پرموشن میرا ہوا تو یہ میرا لائف سٹیکچر ہے اور میں نے سمجھیں کہ لور کورس سے لے کے ای ٹی سی کورس سے لے کے ایف آئی میں بھی کام کیا ہمیں ایف آئی کی بھی ایف آئی کی بھی ایف آئی کا بھی آپ پہ حصہ آ رہے ہیں میں نے وہاں کام کیا ماشرہ دستال ہے ایمیگریشن ایف آئی میں اپوٹیشن پہ رہا ہمیں ایف آئی ہے وہاں اللہ کا کرام میں ہم نے بہت اچھے انداز میں قانون کی برتری کے لیے اور ملزمان کو سزا دانے کے لیے ایمیگرنٹ جو ہوتا تھا جو لوگ لوگوں کو باہر لے جاتے تھے ایجینٹس وغیرہ ان کو میں نے کافی ڈیفیٹ دی اور اس کی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں ملک کے اندر میں سمجھتا ہوں میرے زمانے میں اومن سمگلنگ بڑی ہوتی تھی اللیگل طور پر ایمیگرنٹس بڑا ہوتا تھا اور بڑی سزائی ہوئیں عدالتوں نے دیں آئی ایوز نے محنت کی عرب اس حصہ کی سیادت ختم ہو چکا ہے وہ پوزشن نہیں ہے جو دو دہ دس گیارہ بارہ اور چودہ میں تھی صحیح اچھا اچھا سے جیسے آپ نے کہا کہ آپ ایف آئی اے کا بھی حصہ رہ چکے ہیں تو ذرہ سے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ جیسے پولس میں یہ سارے یہ بھی پولس کا ہی حصہ ہے جنسی آپ کو فیڈر گورنمنٹ کی دانتا ہے ہاں فیڈر گورنمنٹ تو اس میں کیا میجر ذمہ داری ہوتی ہے فائی اے کی دیکھیں فائی اے میں یہ ہوتا ہے کہ فائی اے میں فار لوجنگ ریجسٹر کرنے سے پہلے پرمیلی انکواری کرتے ہیں آچھا کیا کرتے ہیں پرمیلی انکواری کنڈکت دا انکواری کسی بھی کمپلین پر آتی انکواری کنڈکٹ کرتے ہیں انکواری کنڈکٹ ان کے بعد پر دیکھتے ہیں کہ اگر پرمیلی انکواری کسی کیس میڈ آؤٹ ہوتا ہے اس کو ریکمنٹ کرتے ہیں فار ریجسٹریشن آپ اے فائی ار آچھا اس لیے اے فائی اے کے کیس ایٹی پرسن جو ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ کنڈکشن کی تب جاتے ہیں سزا کی طرف اس لیے کہ تمام وہ عوامل جو کہ ٹرائل سٹیج پر عدالت دیکھتی ہے وہ اے فائی اے خود اے خود انکواری پر ان پر ابو حسن کر لیتی ہے لیگل لکونہ امیگوٹی وہ اس کو کیا کرتی ہے ختم کر دیتی ہے اچھا لہٰذا بیٹر منٹ ریزلٹ آف دی کنڈکشن فرام دی اے فائی سائی دونگ ٹرائل اچھا اچھا صحیح اور پولیس میں تو ہمارے ہاں اگر کسی اے فائی نہیں کٹیں تو تب بھی اب پولیس مجرم بن جاتی ہے لوگ عدالت میں کل جاتے ہیں ہمارے پولیس والوں کے خلاف چل جاتے ہیں بلکل کہ جی تھانے گئیتے ہیں افر نکٹی اور اس کی پرویجن میں باعث سے باعث بی کا ایک جو سلسلہ نکلا ہے قانون کے حوالے سے صحیح لوگ وہاں جاتے ہیں سیشن ٹرائل رجوع کرتے ہیں وہاں سے ان کو ڈریکشن ملتی ہے لیکن آخر کارٹ سیشن کوڈ بھی یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی کیس بنتا ہو وہ بھی پولیس کو انڈیپینڈنٹ چھوڑتی ہے ان کے رائٹس کو ان کی پابلس کو آتے کسی عدالت نے پیرالائز نہیں کیا یہ ہماری عدالتوں کی سپرمیسی ہے کہ ہماری جوریشی سمجھتی ہے کہ داروں کو مفلوز نہیں کرنا ان کی انڈیپینڈنسی کو ازدادانا جو ان کی پابلس انڈیپینڈنسٹیگیشن ہے ان کو کسی کورٹ نے آتے سچمینڈ نہیں کیا کہا کہ انکواری کریں آپ انیسٹیگیشن کریں آپ لیکن فیرلی کریں اور اللہ کا شکر ہے ہماری پولیس کا ایک اے سائی جو ایف ایر کارتا ہے اس کے لئے لوگ بریسٹر اور بڑے بڑے آئیلی کوالیفائیڈ وکلا کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ سوچیں کہ آپ کے ملک کی پولیس کتنی اچھی اور کتنی لائل ہے اپنی قوم سے اپنے ملک سے اور کسی کو ناومید ہونے نہیں دیتی آپ نے امید پاکستان پروگرام رکھا ہے اور پولیس پوری کائنات سمتوں ہر شہر کے بندے کی ایک سچی امید ہے بلکل 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 صحیح گا سیر کیونکہ جیسے کہ عوام کا جو کہتے ہیں جو ایک واسطہ پڑتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے کوئی بھی مسائل ہوتا ہے کامل مسلمان بھی وہ پولیس کے پاس جائرک جاتے ہیں لوگ کلاس کا مسلمان ہو یا پھر کلاس کا ہو وہ بلکل کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے جیسے وہ کہتے ہیں کہ گھر میں جھگڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلے بچہ وہ امی کے پاس جاتا ہے شکایت لے کے تو اسی طریقے سے گھر کی پولیس ہے نا امی گھر کی پولیس ہے بلکل اسے ہی کہا کہ جو گھر کی پولیس ہوتی ہے وہ اممہ ہوتی ہے تو اسی طریقے سے کہ اممہ کسی پیار کرتی ہے گھر سے سچیں یہ بڑی پیاری بات کی میرے اس پرگرام کا جو مقصد تھا وہ سر نے اس بات سے وضاحت کر دی ناظرین کہ جو کہتا ہے کہ ماں پولیس ہوتی ہے اور ماں کتنی محبت کرتی ہے گھر سے اور اس بچے سے اور رب اور رب کہتا ہے کہ ماں کی محبت سے ستر گناہ بڑھ کر اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا کچھ حصہ ماں کی محبت میں ڈالا ہے تو یہ آپ خود سو سکتے ہیں اور واقعی اور سر نے بڑی اچھی مثال دی تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ پولیس میں چینل آ رہا ہے اچھا سر جیسے میں اکثر پروگرام کرتی ہوں مختلف افسران میرے ساتھ ہوتے ہیں تو بہت زیادہ لوگوں کو جیسے ابھی بھی بہت ورکنگ کرنی رہ گئی ہے کیونکہ ایک میتھ ہے کہ پولیس ساتھ نہیں دیتی ہے کیونکہ ہمارے ہاں جو ڈائریک تعلق ہوتا ہے عوام کا وہ ہوتا ہے تھانوں سے بڑے افسران تک تو ان کی رسائی نہیں ہوتی ہے وہ ڈائریک آتے ہیں تھانوں میں آتے ہیں اچھا تھانوں کا محول ابھی بھی میں سمجھتی ہوں کہ تھانوں میں بہت ضرورت ہے کام کرنے کی تو وہ شاید پبلک کو اس طرح سے انٹیٹیننی کرتے ہیں وہ جو ہے وہ پبلک ناراض جہتی ہے تو جس کی وجہ سے وہ پورے ڈپارٹمنٹ پر بات آ جاتی ہے تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے دیکھیں جی اس حوالے سے میں سٹیٹ فارو بات کروں بہت شفانہ بھی گناہ ہوتا ہے بلکل سچ یہ کہ ہمارے ہمارے نونڈیشنل لوگ ہیں کچھ عوامی سطح پر نونڈیشنل لوگ جو کہ نہیں چاہتے کہ عوام قومی اداروں سے پیار کرے پولیس کا سپاہی ادارہ ہے قومی ادارے کا نمائندہ ہے تو پہلے ان کا ذہن پولیس کے خلاب اتنا نیگیٹیو بنا دیا جاتا ہے وہ ساس بھو والا چکر ہے بھو بھی آئی نہیں ہے تو ساس سے ڈرانا شو کر دیا جی بلکل بلکل بات سے ہی کہی ہے یہ کہ پولیس کے بارے میں اگر پولیس اگر اچھی نہ ہو شہر کی یا کسی ملک کی بلکس اچھی نہ ہو میں اپنے ملک نہیں باگی جنرل ہی بات کر رہا ہوں تو اس ملک میں کرائم بڑھ جائے گا بلکل انارگی پھیل جائے گی لوگ گھروں میں آگر ٹکیتیاں کیا بہت کچھ کرنا شروع کر دیں گے یہ پولیس کا خوف ہے کہ اللہ کے کرم سے ملک میں کرائم کم ہو رہا ہے بلکل اور پولیس کا عوام سے پیار اتنا ہے کہ وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر جاتا ہے کون جائے گا کسی کے عاملے ملیو جنگ کے لیے کراچی کے علاق کیسے تھے کرائم کیسا تھا عوام کیسے تھے ان کرایسز میں بھی پولیس نے اپنا فرض نہیں چھوڑا بلکل لوگوں کو مایوس نہیں کیا تو امید پاکستان کا سب سے بڑا گرہ ایوار ملے تو سندھ پولیس کو ملنا چاہیے بلکل اس سے بہر کرے بات میں کوئی نہیں چاہ سکتا بلکل یہ بات اس نے بڑی خوبصورت بات کی کہ واقعی کچھ میں ڈاکیٹیاں ہوتی ہیں ڈاکو ہوتی ہیں پولیس ہی آگے آرہی ہے کون آگے آرہی ہے کوئی پارلمنٹینیر آرہا ہے کوئی سیاستدان آرہا ہے کوئی وڈیرہ آرہا ہے کہ میں لڑتا ہوں ڈاکوں سے چھوڑوں سے آرمیڈریشن کرتا ہوں مذاکرات کرتا ہوں پولیس کے کام سے سپائی جس کی ٹریننگ اتنے اچھی ہے کہ اس کی ٹریننگ میں ملکی عوام کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے سیاسی لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہم عوام کے فالور ہیں عوام ہماری فالور ہے لیکن اصل فالور جو عوام اور کا رشتہ ہے وہ پولیس اور عوام کا ہے پولیس کو عوام کا خدمت کا جذبہ بلکل یہ بات سہنے بڑی پیاری کہیں ناظرین اور اسی بات کے ساتھ ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد مزید باتچیت کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں ویلنگم بیک ناظرین اور بریک سے ہم واپس آگے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ملی ڈسٹرک کے جسٹس آف پیس مزر علوی صاحب جو کے سابق اے آئی جی لیگل 3 بھی رہ چکے ہیں اور ان سے ہم باتچیت کرنا ہے مزید باتچیت کا سلسلہ ان سے آگے بڑھاتے ہیں آجا سر یہ آپ نے بہت خوبصورت بات کی اور بڑا مزہ آ رہا ہے آپ سے گفتگو کر کے سر عوام جیسے آپ نے کہا کہ سارا عوام اور پولیس کا رشتہ بڑا ہی مضبوط رشتہ ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے اور آپ نے اس رشتے کو بڑے عظیم رشتے سے مشاہبت دی ہے کہ ماں اور بچے کا جیسے ہوتا ہے کہ گھر کی پولس ماں ہوتی ہے اور بچہ اس کے پاس شکایت لے کے جاتا ہے تو سر اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے بہت کچھ چینج ہو رہا ہے جیسے میں نے آپ سے پہلی بھی کہا کہ میں افسران سے ملتی ہوں تو افسران بہت ایجوکیٹڈ ہیں بڑی چیزیں ہو رہی ہیں چینج بھی ہو رہا ہے لیکن ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے تو اس میں آپ نے کہا کہ ہاں ابھی کام ہو رہا ہے اور سن پولس بہت کر رہی ہے اور ہمارا مقصد بھی ہوتا ہے کہ پولس جو سن پولس ہے کہ اس کے حوالے سے جو ایک ڈاؤٹس ہیں جو غلط فہمی ہیں جو عوام میں ہیں وہ چیزیں دور ہو سکیں تو سر یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ لیکن ابھی جو موجودہ حالات جیسے چل رہے ہیں اگر میں کراچی کی بات کروں کہ کراچی میں اس وقت جو سٹریٹ قرائمز بہت زیادہ بڑے ہوئے ہیں مطلب ہر انسان کوئی ہمارے پاس سے بھی گزرتے ہیں تو ہم دو سیکنڈ کے لیے ڈر جاتے ہیں کہ بس اب یہ ہمیں لوٹنے آ رہا ہے بچارہ وہ بھی شدمندہ ہوتا ہے اگر وہ ڈکیت نہ ہو کہ اچھا مجھے یہ سمجھا جا رہا ہے یہ خوف کی ایک اتنی بری فضا قائم ہوئی ہوئی ہے تو اس حوالے سے کیا ہو رہا ہے اس کو ہم اس کو کس کی ناکامی کہیں گے پولس کی کہیں گے یا پھر حکومت کی ناکامی کہیں گے دیکھیں پولیس کبھی بھی کرائم کو کنٹرول کرنے میں ناکام نہیں ہوتی ناکام اسے کہتے ہیں کہ پولیس کو انفرمیشن ملے اور پولیس اس ٹیلیس کو گرفتار نہ کریں یہ ہوتی ناکام ٹھیک ہے نا تو ہماری جتنی بھی ایف آئی آر ہوتی ہیں انہوں سب میں چلان داخل ہوتے ہیں اور اس بات کا ثبوت ہے کہ پولیس اپنی ایفرٹس کر رہی ہے کرائم کو ختم کرنے کے لئے چلان اس کا آخری حصہ ہوتا ہے انفرمیشن مکمل کر لی اب منظم کو سزا دلانی ہے عدالت سے اب جہاں تک مسئلہ ہے بد اعتمادی اور ابہام عام عوام اور پولیس کا تو یہ سب چیزیں عوام و ناس کے نمائندوں پر ڈپینڈ کرتی ہیں وہ اپنی ساتھی مفاد کے لیے جو خود کچھ نہیں کر پاتے تو وہ کہتے ہیں ناچ نہ جانے آنگن ٹیرہ جو سیاسی چپٹر میں کمزور ہوتا ہے تو ان تمام کمزوریاں انتظامیاں پر ڈال دیتا ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے کوئیسا چارٹ بنائے اگر وہ کونسلر ہے چینمین ہے ایم پی ہے ایم این ہے جس نے اپنی علاقے کا تاؤن کا چارٹ بنا لے کہ اس میں کتنے کرمینل لوگ رہ رہ رہے ہیں کتنے جنٹلمن لوگ رہ رہے ہیں اور کن سے وہ دے ٹو دے میٹنگ کرتا ہے یہ نہیں کوئی سمبلی میں جاگے تغییر کر کے آ جائے وہ تو جمہوریت ختم ہو جاتی ہے نہیں جمہوریت کھر اس کے علاقے سے شروع ہوتی ہے جہاں سے ووٹ لیتا ہے اس کی ڈیوٹی میں شامل 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 ہے کہ ویکلی، کوارٹرلی، منتھلی، انویل بیسز پہ جو اس کے ٹینور ہیں ان کے پاس جائے ان سے مسائل سنے تو ہو سکتا ہے کہ تھانے پاس جانے کی نوبت لائے شادی بھی آگے چیسز بھی عدالتوں میں آرہے ہیں سیل کورن میں آرہے ہیں خلا ڈیزولیشن آب میریج کے مسئلے مسائل ہو رہے ہیں سمجھے نا آج کے میں وقالت بھی شروع کر دی ہے میں نے تو وہاں بھی میں دیکھتا ہوں کہ کسی زمانے میں شادی بھی آگے کیس برادی لیول پر حل ہو جاتے تھے شاہ آدمی بیٹھے طلاق ہونی طلاق کرا دی ڈیزولیشن آب میریج ہونا خاندال میں معاملات ہو جاتے ہیں اب کوئر بہن بیٹی عدالت کی سیڑھی نہیں چڑتی تھی دس لوگوں کو نہیں دیکھتی تھی اس کا پردہ بھی رہتا تھا اور شریع مسئلہ بھی حل ہو جاتا تھا تو اب یہ محول اتنا ڈس بیلنس ہو گیا خلاقی محول کہ ہر آدمی کہتا ہے یا شیخ اپنی اپنی دیکھ اور سب دیکھیں پولیس خود نہ دیکھیں وہ اس کی وجہ سے یہ مسئلہ خراب ہو رہا ہے جب پولیس کا جو جاب ڈسکریپشن ہے کرشدہ کرائم اس کو وہ کرنے دیں اسے دوسرے طرف مت لے کے آئیں کہ مکان بھی وہی خالی کرائے آپ کی بہن بیٹی کی شادی کا مسئلہ بھی وہ دیکھیں آپ کے دومیسٹی کے فیز میں پولیس کو انٹرفیر کریں پر یہ کسی سے زیادتی ہو جائے تو میڈیا کا حصہ بن جائے تو ڈیٹیز انیچرلی روٹ پہ چل رہے ہیں ہم لوگ تو سب سے پہلے کوئی دارہ ایسا ہونے چاہیے سکول کالیز میں ایک ڈومیسٹک چپٹر بھی پرانا چاہیے میرا سجیشن ہے آپ کے پروگراموں کی توسس سے اور آپ کو سجیشن دوں گا کہ مہینے میں افتے میں ایک پرام ایسے کرے جو ڈومیسٹک کرائم ہوتے ہیں شادی بیعہ طلاق یہ بھی کرائم ہے نا شرح میں طلاق بنائے کبیرہ کا گیا ہے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسندہ عمل قرار دیا ان کے پارے میں پروگرام دونے چاہیے بلکل بلکل کہ ان مسئلے کو کیسے حل کریں گے بلکل شادی بیعہ کرنے کا طریقہ رائج ہونا چاہیے میرے جال تو بن گے وہ تو سٹیٹ جائر جن کی طرح کر کے دوہزارہ چار لگ لیتا ہے پہلا ڈند لیتا ہے آپ کو گھر دلا دیتا ہے اور گھر میں پانی نہیں آرہا لیکٹرک فالٹ وہ کہتا ہے میری ذمہ داری نہیں تھی آپ کرایا دو رہت دو یہ آپ نے خود کرایا ہے تو ایسے کام نہیں کریں کہ دوسرے کے کامیں انٹرفیر نہیں کریں صحیح آپ امید سے اپنی امیدوں کو اپنی امیدیں مولے والوں سے مت باندھیں اپنی امیدیں اپنے بھائن بھائیوں سے اپنے سیاستدانوں سے اپنے پارلمنٹینوں پر محدود رکھیں اور پولیس سے کرایم کو ختم کرنے کی امید میں آپ بستا رہیں تو انشاءاللہ ہر امید بھرائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ اجزبہ دل کرتو چاہے ہر چیز مقابل آ جائے منزل کے لیے دو گام چلوں گا اور سامنے منزل آ جائے بلکل یہ صرف بڑی ہم نے اچھی بات کہی کہ دومیسٹک جیسے آج کل یہ واقعی ہے یہ سوشل ایشوی ہے اور جیسے آپ نے کہا کہ آپ سوشل سکولر بھی ہیں تو میں یہ آپ سے کونگی سے آج کل یہ چیز بہت زیادہ ریشو ہے یہ جو ہے ڈیورس کا ریشو ہے اور یہ جو ڈومیسٹک وائلنس کے جو کیسے آ رہے ہیں اچھا بہت سارے ڈیورس کے کیسے میں ایک وجہ جو ہے یہ دومیسٹک وائلنس بھی ہے پہلے ہمارے وومن وائلنس پر لانی تھا اتنے وائلنس ہوئے وومن وائلس پر یہ کانون بنانا پڑا گورنمنٹ کو بلکل اب اس کانون پر پہر میٹر کے عمل کیسے ہوگا اس کے لیے ایٹی پرسنل لوگوں کو معلوم ہے باتیوں کو معلوم نہیں نہیں معلوم نہیں ہے انا رہلا سب لاؤ بھی ایک کرائم ہے اس کو بھی ختم کرنا چاہیے اس کو بھی ختم کرنا چاہیے بلکل تو سیجر اس کو کیا طریقے کا رہے ہیں کیوں نہیں لوگوں کو معلوم ہے کہ لوگ کیوں نہیں ایجوکیٹر ہیں اگر کوئی لاؤ بنا ہے نہیں پاتا ہے لوگوں کو عام عوام کو پتا ہی نہیں ہے یہ تو میڈیا کا کام ہے پریس والے کالم دے دیتے ہیں پولیٹیکل کریٹرسائز ہوتا ہے لیکن کانون کی امبلیلیشن پر کوئی آرٹیکل میں نے بھی تک نہیں پڑا جب زمانہ تعلیم میں پڑھتا تھا میں کیونکوئی نیا کانون بنتا تھا فیڈیوٹورک لکھتے تھے صحافی بھی سیاستدان بھی اس کو اپریشیٹ بھی کرتے تھے وہ اس کے بیک گراؤن پس منظر پر بھی بات ہوتی تھی لیکن اب یہ ہماری معاشی بوران اتنا ملک میں بڑھ گیا ہے کہ خلاقی بوران اس سے سپر سیر جا رہے ہیں بلکل جہاں معاشی بوران ہوتا ہے وہ مورال ایتکس ڈیمیج ہو جاتی ہیں امریکہ میں معاشی بوران نہیں ہے تو ہم مورال ایتکس ڈیمیج ہیں لیکن ٹین پرسنٹ ہوں گی صحیح پرسنٹ ہوں گی ہماری ہاں تو اس کا شمار ہی نہیں ہے کہ ہم کتنے پرسنٹ کے ہیں ڈیمیج ہیں کیونکہ ہمارے پہ کالکولیشن کا کوئی کوئی میتھڑ ہی نہیں ہے اور جو کسو گالی دیتے کہتے ہیں ڈیمیج ہو گیا پرسنل ڈیگنیڈی پر لڑا جا رہا ہے نیشنل ڈیگنیڈی پر کوئی لڑنے کو تیار نہیں ہے بلکل نہیں ہے اور یہ باقی ہے پولیس کا ادارہ ہے گورمنٹ اسٹوشن ہے جو نیشیر ہے جو نیشنل انٹرس میں اور قومی سطح پر کام کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان دونوں اداروں کو بہا متفاق و محبت میں رکھے اور اسے کے دکرم کو منٹین کرتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں یہاں تسادم نہیں ہے اس لیے کہ ہم کچھ تسادم والا کام کر ہی نہیں رہا لیکن پہ بھی سر بڑی معاشر میں اگر ہم بات کریں تو بڑی بہت بہت مسائل ہیں بہت زیادہ مسائل ہیں سوچیں کہ آپ تاغل تو سکتی ہیں حل کیوں نہیں ہے حل یہ کہ آپ اپنی ذات کو دوسروں کی ذات تک محدود نہ کریں آپ اپنی حضرت علی کا میں آپ کو کول سنا ہوں آپ کو بلکل سر بلکل ضرور امید پاکستان میں بلکل ضرور حضرت علی فرماتے ہیں علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو پچھانا اس نے اپنے رب کو پچھانا بہتی رہا تو ہم خدا کی قدرت کو تو دیکھ رہے ہیں لیکن اس کو پہچانے کی کوشش نہیں کرنے بلکل تو جب اس کو پہچانے کی رکو نائز کرنے کی کوشش کر لیں گے تو ہم سمجھیں کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاشی کرتا تھا رستے میں کورا کرنے پھیکتا تھا تو پیغمبر نے اپنا اخلاقی عظمت کو ڈیزارلی کیا مورال کو ڈیزارلی اس کی بیوار پرسی کی اس کی تمارداری کی تو خاتون کا کرداری صحیح نہیں ہوا بلکل اس کی زندگی بھی صحیح ہوگی آخرت بھی صحیح ہوگی وہ مسلمان ہوگی بلکل سمجھنا تو میرے والد صاحب کہتے تھے مسلمانوں کو دیکھے کور مسلمان ہونا پسند کرے گا آہا اتنا مان لہتیز کی رہا ہے صحیح بات ہے گردنل بات رہتی تھی گھر میں بلکل یہ حقیقت ہے سیر ہاں پہلے میں اپنا مان لہتیز طرح پہلے لوگوں نے کتابی نہیں بنائی اداری نہیں بنائی مجھے بتائے ابن بطوتا غزالی جتنے بڑے بڑے ہمارے سکویات ہیں بکرات ہیں کس ادارے سے پڑے وہ کونسی انسٹوشن تھی ان کے اندر اپنا ایک ادارہ تھا وہ اپنے 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 ادارہ تھے اس نے اپنے رب کو پشانا بلکل بلکل خود ایک ادارہ تھے اپنے ادارہ تھے خود ایک ادارہ تھے انہوں نے اس ادارے کو نکالا کہتے ہیں علم نہ دینا بھی بخل ہے پیسہ پچانا تو بخیل کہلاتا ہے لیکن علم کی تقسیم نہ کرنے والوں کو بخیل کہتے ہیں بلکل بے شک آپ نے امیدے پاکستانی پروگام رکھا لینا ہے وہ خلاج تحسین پیشکم کیا اس لئے کہ اس کی لان انٹرپٹیشن ہے بلکل اور اب اس میں آپ پولیس والوں کو نہیں بلائیں میرا آپ کو ذاتی مشرع ہے آپ اس میں ہمارے ملک کے جو بڑے بڑے پروفیسرز ہیں چانسلرز ہیں جن کے زندگی پڑھانے پڑھانے میں گزرے گی وہ آپ بتائیں کہ انسان کی سکالوجی کیا ہے وہ پڑھتا کیسے اور سمجھتا کیسے یہ بہت ضروری ہے بلکل بہت ضروری ہے پڑھنا کتاب مشکل نہیں ہے پڑھانا مشکل نہیں ہے اس کو سمجھنا مشکل ہے اس کو سمجھنے کے لئے اللہ نے ایک لاکھ چوٹی زیادر پیغمبر بھیجے تاکہ دنیا نہ رف سے مایوس ہو نہ دنیا سے مایوس ہو بلکل بلکل صحیح بات آپ نے کہی کہ واقعی یہ ہماری امید ایک دوسرے سے وابستہ ہے اور اس میں سب آ جاتے ہیں سب آ جاتے ہیں انسان تنہا کچھ نہیں ہے نہیں تنہا تو ہو ہی نہیں سکتا تنہا سیاست دین سے جدہ ہو سیاست دین سے جدہ ہو تو رہ جاتی ہے چنگیزی بلکل سر آج کل یہ بھی پڑھا ہے کہ واقعی شو چل رہا ہے بس واقعی شو چل رہا ہے ہر شو ختم ہو جائے گا بلکل سارے مسائل حلو جائیں گے بلکل بلکل سئی کہا سر اچھا سر اب زیادہ سر میں آپ کی ذمہ داریوں کے حوالے سے بات کروں گی کہ جو آپ کے عوضہ رہے ہیں ان میں آپ کی کیا ذمہ داری تھی اور جو ابھی آپ کی موجودہ ہے سب سے پہلے تو مجھے بتائیں جب آپ پولس میں تھے آپ کے آپ تھے AIG Legal 3 تو سر زیادہ سر مجھے بتائیں کہ اس ڈیازیگنیشن میں آپ کی کیا ذمہ داریاں تھی دیکھیں جی ہماری ذمہ داریوں unlimited ہے ہمارے پاس تو پورا جاوب ڈسکرپشن تھا کہ ہم نے ایٹی سی کورڈ بھی دیکھنا ہے فور شیڈول بھی دیکھنا ہے جتنے مطلب معاملات ہی زندگی کیا فینس ہیں سب کو دیکھنا ہے امنا کو بہ خوبی دیکھا اور اس میں کامیاب ہوئے بلکل ہماری سیمیلس کو ہم سے کبھی کچھ شکایت نہیں ہوئی بلکل ہم نے لیٹ آوس تک کام کرتے تھے اب جب تک میں کہتا ہم پولیس کی نوگری وہ کرے جو گھر سے فارغ ہو جو گھر سے گھر سے فارغ ہو اور گھر سے فارغ ہونا پسن نہیں کرتا تو ان سے میری گزارش آنے والے نسل سے ہی کہ خدا اللہ پولیس کو جائن کر کے پولیس کو خراب نہیں کرنا اچھا پولیس میں کہتے ہیں تن من دن کی بازیل گا کے دارے بنتے ہیں سناو آپ نے بلکل جیسے فورسز ہماری آرمی ہیں نیوی ہیں تو ان کو تو گھر بھی چھوڑنا پڑتا ہے سرودوں میں بیٹھیں تو ہمیں بھی گھر چھوڑنا پڑتا ہے جب معاملات ایسی ہوتے ہیں لیگل برانگ تو ایسی ہے ہر ادارے کی کچن کا کام ہوتا ہے ایک سے لوگوں کو بولتا ہوں جنرل جب بیٹھے تھے ہم لوگ اپنے کلکس کے دارے کچن یہ ایسا ہے جیسے کہ ایسی عورت کو کچن میں بٹھا دیے جائے تو شام تک اس کا کچن کا کام ختم نہیں ہوتا کبھی چاہے کبھی پانی کبھی میمان داری تو لیگل کا کام بھی ایسی ہوتا ہے جس لیک کچن تو اگر آپ اچھی خاتون خانہ ہے تو کچن سبھال لیں گی اگر آپ اچھے شخصیت کے مالک ہیں نشنیزم آپ کے اندر ہے تو آپ جوڈیشی میں بھی کام کریں گے اور پولیس میں بھی کریں گے درس سیر اس میں کیا ہوتا ہے مطلب یہ تو آپ نے مجھے بتایا کہ ہاں یہ تو بڑا اس میں بڑا امپورٹنٹ رول ہے تو اس میں بیسیکلی کیا کن چیزوں کا آپ لوگ فوکس کرتے ہیں کون سے مسائل پہ زیادہ آپ لوگوں کا فوکس ہوتا ہے ہماری مسائل ہوتے ہیں کہ ہماری پہلی کوشی ہوتی ہے کہ ہمارے زیلے کی پولیس کو کوئی پرابلم نہیں ہو جو زیلے کی پولیس کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہاں پی ڈی ایس پی ہوتے ہیں زیلے کی ڈی ایس پی لیگل جسے ہم کہتے ہیں وہ ان سے رجوع کرتے ہیں اگر وہ ان کا مسئلہ پرابر گائی نہ کر سکیں تو پھر وہ ہمارے پاس آئی ڈافیس میں آ جاتے تھے پھر ہم اس میں لیگل اپینین دیتے تھے اور ان کو سموت دیورستہ دکھاتے تھے جس میں بیٹرمنٹ آف لا انیمنٹیشن آف لا ہو اور لوگ کو رلیف ملے لہذا ہمارا انلیمیٹڈ جاب ڈسکرپشن ہے اس پہ کوئی آپ سپیشل پرگام رکھیں آئی جی ساپ کی پرمیشن سے اور جو مجودہ لوگوں ان کو ہی بلائیں بلکل 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 آپ کو چپٹر بازی ہر چیز بتائیں گے بلکل انشاءاللہ ضرور وہ پولی پولیس کے پینل کورٹ کا ہاتا سیار پی سی کا ہاتا سپیشل پینل کورٹ کا ہاتا جنر پینکورٹ کا ہاتا میں چھوڑے سے ان لیمیٹڈ کے پرگام میں آپ کو بتانے سے کاسر ہوں بجت سمجھے کہ ہمارا کام انتہائی رسپونسبلیٹی کا کام ہوتا ہے اگر ہم غلط ہو جائیں جس ملک کا قانون صحیح ہے تو ہر چیز صحیح ہے تو جس ملک کی لیگل براٹ صحیح ہے جس پولیس کی اس کی ہر چیز صحیح ہے مطلب بڑا ایمپورٹنٹ رول ہے بلکل ناظرین یہ سینڈے کا بتایا کہ ان کا جو ڈومین ہے وہ بہت ہی ایمپورٹنٹ اور بہت ہی اس میں معاملات جس طریقے سے انہوں نے ایک بڑی پیارے انداز میں انہوں نے بتایا کہ جو کچن کی مثال دی ہے خاتون کچن میں ہوتی ہیں تو باقی ان کا پورا صبح سے لے کر رات تک ٹائم کچن میں ہی گزرتا ہے تو ناظرین اسی بات پہ میں ایک بریک لوں گی اور بریک کے بعد مزید باتچیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے موسیقی موسیقی ویلکم بیک ناظرین اور بریک سے ہم واپس آگے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ جو موجود ہیں وہیں جسٹس آف پیس ملی ڈسٹرک کے مزید الوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں اچھا سر آپ زرہ موجودہ اپ کی جو موجودہ جو جیسٹس آف پیس یہ کیا ہوتی ہے اس کی کیا ذمہ دارہیں ہوتی ہیں یہ ذرہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں دیکھیں جس کے مدارے بھی ہم لیمیٹڈ ہے بائی سے بائی سے بائی سے بھی وہ پرویزن آف لا ہے جس میں کسی کوئی افی آر نہیں کرتی تھانے والے نہیں کرتے تو وہ اپروچ کر سکتے ہم پہ ہمارے پاس پہ رہا ہم اس کو اونرابل سشنجرز کو لیٹر لکھ سکتے ہیں ریکویس کر سکتے ہیں اور یہ بھی ایسی لوگوں کی گریمی سے اس کو ایزی ویے میں میتھرڈ میں ویداؤ ٹینی ان کا اکنامیکل برڈن ہم اس کو سالو کرتے ہیں اچھا صحیق یہ دھارا ہے گومت سندھ نے براچہ یہ set up banaیا ہے for leave of the common people common person to meet the justice and define the justice اوہ that's great اچھا صحیق تو یہ یہ پولس سے اس کا ہے تعلق یا پھر یہ گورمنٹ گورمنٹ سے ہے لیکن پولیس سے اس کا عمل چلیشنشب ہے ریشنشپ حال وقت ب注意 صحیق تو صحیق کیس طرح کے آتے ہیں FIRs آپ کے پاس تو آتے رہتے ہوں گی کس طرح کی FIRs ہیں جو لوگ تھانوں سے نہ امید ہوتے ہیں پھر آپ لوگوں سے رجوع کرتے ہیں وہ کس طرح کی FIRs ہوتے ہیں پہلی بات یہ کہ ہمارے ملک میں 80% لوگ کو پتہ نہیں کہ طلاق کا مسئلہ یا گھیلو جھگڑے بھائی کے بیٹے کے باپ کے اس کا ادارہ کیا ہے صحیح تو وہ بھی ہمارے پاس آجاتے ہیں اچھا ہم تو کلمنیل افینس ڈیل کرتے ہیں تو اس میں ہم مجھے یہ فائدہ ہوتا ہے کیونکہ میں بینگ اس سینر لا آفیس رف سندھ گورنمنٹ ہاں اے ایف آئیے اور ایجنسیز تو میں ان کو پراپر سموتھلی ٹیک اپ کر لیتا ہوں ان کو بتاتا ہوں بھی آپ کی آربیٹیشن کرا دیتے ہیں آپ اپنے بڑوں کو لے آئیں آپ اپنے اگریمیسز بتائیں اس کا حل بھی خود بتائیں تو انہیں کی چوائیس پر اس کا حل نکال دیتے ہیں اچھا سمجھنا ہمارے کیائی ہوتے تھے چودی اللہ بخش وہ کہتے تھے فائل کال فائل کے اندر ہی ہوتا ہے جواب تو اس باز مرتا سائل کے سوال میں اس کا جواب ہوتا ہے کیونکہ اس سے پاتا نہیں ہوتا یہ میں سب کو جنرلی دیتا ہوں آپ نے ڈیپارمنٹ کے لوگوں کو بھی کہ جو دی اللہ بخش صاحب ہماری فارمر ایجی لے گلتے جب نے پوریس جوائن کی تو وہ ہمیں بتاتے تھے سکھاتے تھے بھی ان کے سینر استاد کہ بھی آپ فائل کو غور سے پڑھا کریں اس کے اندر اس کا جواب مل جائے گا شکار ہوتے ہیں انویرانس طرف لا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے پاس آتے ہیں اتھانے جاتے ہیں کوڈ میں جاتے ہیں آخر میں اس کو وہی فیصلہ ملتا ہے جو خود خرنا چاہتے ہیں جیسے لڑکی طلاق لینا چاہتے ہیں وہ دالت سے رجوع کرتے ہیں ہاں بالکل ایسی ہے ہاں خود بھی یہ ڈیورس والا جو معاملہ ہے اس میں ایف آئی ار کہاں سے آگئی اس میں ایف آئی ار کہاں سے آگئی جنرلی جو ایشیز ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ لڑکی جب بھر آتی ہے بھی آتے تو زیور لے کے آتی ہے بلکل جہیز کا ایٹم ہوگا ہے مختلف جہیز کا ایٹم ہوگا ہے یہ چیزیں جنرلی ہم لوگوں کے ہمارا جو معاشرتی ٹرڈیشن ہے جہیز مہر اس سے ابھی آگے ہم نہیں بڑھے انیا چاند پہ چلی گئی کہیں کہاں چلا گیا ہم ابھی چوری ڈکیتی رازنی کے معاملات سے ہی نیبر نہیں پا رہے اللہ کرے کوئی امید ہے پاکستان ایسی ہو جائے کہ مسئلے بھی حال ہو جائے انشاءاللہ بلکل صرف آپ نے بلکل صحیح بات کی کہ واقعی ہم جو مسائل ہیں ہم انہیں مسائل میں الجے ہوئے ہیں دنیا بہت ترقی کری اور انشاءاللہ ہم بھی ترقی کریں ہم بھی کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں چند لوگ ہیں جو کام میں الجے ہوئے ہیں ہاں وہ کہتے ہیں چیدا چیدا ہاں وہ تھوڑے سے کہتے ہیں وہ کالی بھیڑیں ہر جگہ پر موجود ہیں ہر ادارے میں موجود ہیں ہر جگہ پر جو کہ کام کو خراب کرتی ہیں کیا خیال ہے صرف تو یہ ایک بڑی تکلیف دے بات ہے اور ہم یہ ہی چاہتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کا مسئلوں کا حل نکلے اچھا صرف ایک عام جیسے اوان کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ اگر جیسے وہ تھا نہیں گیا اس کی ایف آئی آئر نہیں درج ہوئی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں مطلب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جیسے ڈپارٹمنٹ میں کالی بھیڑے ہوتی ہیں وہ ایک پارٹی کا ساتھ دیتی ہیں دوسری پارٹی کو وہ نہیں ان کی اف آئی آئر کٹ رہی ہوتی ہیں تو وہ پھر آپ لوگوں سے کس طرح سے رجوع کرے پہلی بات ہوئی ہے آپ نے دو مرتبہ لفظ کیلئے کالی بھیڑے ہیں بلیک شپس ہیں دیکھیں یہ لفظ پولیس کیلئے استعمال کیا جائے ہیں ہر ادارے میں سار میں نے نہیں کہا اس میں آجاتے ہیں اور اسے جو ہماری معیشت کو نقصان دیتے ہیں پیاز بیچنے والا گوش بیچنے والا انڈے بیچنے والا انڈا بہنگا نہیں ہوتا وہ بھی کالی بھیڑے ہیں لیکن بدنام پولیس ہے نہیں کالی بھیڑے ہر ادارے میں موجود ہیں ہر جگہ پہ موجود ہیں یہ ہمارا سکول آف تھوٹ ہے کہیں بھیڑے نہیں ہیں ہم خود بھیڑے ہیں بلکل بہت گہری بات کی ہے بلکل بہت گہری بات ہے تو اس پہ آپ نہیں جائیں اس کی ڈاؤنٹرم انٹرپریش ہو جائے گی تو بات یہ ہے ہمارے اتنا ٹیلنٹ ہے میں مثال دوں کہ اس ٹیلنٹ کو آگے نہیں آنے دیا جا رہا اچھا صحیح میں آپ کے چینل پہ آگیا کسی دوست کے توجہ سے مجھے اچھے لوگ بھی موجود ہوں گے اب لوگ مجھے کہیں بھی آگے وہ نہیں آیا اسی بات نہیں ہے ہم میرا ریسرچ ختم ہو گیا ہے صحیح ایف ای آر ہر ایک ہی کٹتی ہے لیکن کچھ پروسیجر چیزیں ہوتی ہیں کچھ ایڈمیسیشن چیزیں ہوتی ہیں جو ایس ایچو کی ذمہ داری میں شامل ہوتی ہیں وہ ان کو دیکھنے کے بعد ایف ای آر لوج کرتا ہے ہم مجھے کوئی آکے کہہ دیکھ کہ کسی پارٹی کے بڑے سربراہ کو کے علاقے کے وڈیرے کے خلاف ایف ای آر کٹنے اس کی چار ڈکیٹوں نے چار لوگوں نے ہمارے اڈکیٹ ہی کر لی ہم 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 تو کتنے بڑی ایک کنار کی کیفت پیدا ہو جائے گی تو پہلے ایس ایچو کا کام ہوتا ہے کہ اس کی بات کو انویسٹیگیشن کرے گا وہ دیکھے گا تو دیوری پریمیری انکواری جو کہ ڈیپینڈ کرتی ہے گراؤنٹ ٹوس نیس کے اوپر کہ سچ کیا اور جھوٹ کیا ہے اس کو کہتے ہیں کہ کالی بھینے ڈلے ہوگی ایف ای آر لوجنگ میں جبکہ ایف ای آر لوجنگ میں پولیس کے کالی میں ایک کالی ہے ایف ای آر کے پرفامے میں کہ ایف ای آر توقف ایف ای آر کی دیری کس کی وجہ سے ہوئی بدھائی دیر سے آیا یا پولیس نے دیر کی تو لیادہ ہم نے یہ کالیم رکھا ہے انگریز نے جو ایف ای آر کا ڈائیگرام گنایا تو اس میں پیرا ڈالا آشنے دیکھ لی جائے گا مقبال لی جائے پرفامہ کہ ایف ای آر کس کی طرف سے ہوگا تو مطبع ہمارے ایف ای آر جا رکھا ہے یہ دیر رکھا ہمیں یہ حسنے جنوئی سٹا ہوں جس مترین فون کرتا ہوں اور اس کی ایف ایف ای آر کاٹھو وہ کہتے ہیں انسان بھی ایف ایڈر رکھا ہے ہم اوڈر جا رہئے ہیں سنیپ چیکنگ کا معاملہ آگیا ہے اب سنیپ چیکنگ کی معاملہ ہے اس میں بہت مرتبہ سٹاف کو ہم آر کس آپ کا انجار کرنا پڑتا ہے کہ اس سنپ ٹیکنگ سے واپس آئیں گے ان کے نالج میں بینگ سپروائزنگ افیسر آپ پلیسی اسٹیشن ای ڈسکلوز آل فیٹس بیفر ایسی چو دین ہی پوزیشن تو جسٹر ایف آئی آر اس کائنٹ پرمیشن آر نوٹ ایف آئی آر کوئی سبزی نہیں ہے آپ نے مارٹیٹ سے خرید لی بلکل لیکل ڈوکمنٹیشن ہے اس کو اکر حلت ہو جائے کہ میڈیا آلے میں اس کو انارکی پناہ لیں گے پولیس تو وہ مظلوم طبقہ ہے جس کی بیستی کرنے میں کوئی بندہ آر نہیں سمجھتا یہ حقیقت ہے یہ حقیقت ہے یہ بات بلکل سرن نے صحیح کہی یہ حقیقت ہے کہ ہم سب سے پہلے بلیم گیم ڈال دیتے ہیں پولیس ملی بھی ہوگی پولیس نے نہیں کیا پولیس نے نہیں کیا بلکل ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا بلکل ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا اچھا سے اب تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے تو میں یہ کہوں گی کہ آپ ہمارے پرگرام کے توسط سے کوئی ایسا میسیج آپ دینا چاہیں تو آپ پلیز ہماری عوام کو دیں دیکھیں جی سب سے بڑا میسیج تو عوام کو یہ ہے کہ اداروں کی عزت ہی پاکستان کی عزت ہے پولیس آپ کے ملک کا ادارہ ہے انسٹیوشن کا جو اتنا اترام کرے گا جیسے ماں باپ انسٹیوشنز ہوتے ہیں لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ جب آدمی ساٹھ ساٹھ چوبور جاتا ہے اس کی ستیلوشمنٹ اس کے بچے بن جاتے ہیں بچے بن جاتے ہیں جو پچی چبیس تاہی سال کے ہوتے ہیں شایشو دا ہو جاتے ہیں بچے والے ہیں ان کے بغیر کچھ نہیں کرتا تو لہٰذا سب سے پہلے آپ اداروں کو عزت دیں ماں باپ نے آپ کو پالا انسٹیوشن بنائے الٹا ہو گیا اب جس نے انسٹیوشن بنائے بیٹے کو وہ بیٹا کہتا ہے باپ کو اب تو میری بات مان تو یہ روزان ختم ہونا چاہیے باپ کی سپرمیسی قائم رہنے چاہیے والدین کی سپرمیسی قائم رہنے چاہیے چاہے آپ ہیڈ آف سٹیٹ بن جائیں چاہے جنرل بن جائیں چاہے کرنل بن جائیں اس واقعے سے ایک بات بتاؤں گا عزت کرو ایک شخص تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تو موسیٰ نے اللہ سے سوال کیا کہ موسیٰ میرا پروسی کون ہوگا تو انہوں نے کہا جی فلانا کسائی کسائی گوشت میں ناب طول میں گربر کرتا تھا موسیٰ کو پڑے پریشانی کہ میں نبی اور برشاد ملی کسائی جنت میں میرا پروسی ہوگا اس ون آف دی کرپٹیٹ پرسن یہ تو گوشت ہی نہیں سی تول رہا وہاں بھالی باد آگی کالی بھین تو لیکن جب وہ اس کا پیچھا کر کے موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر گئے تو وہ دیکھ رہا تھا کہ بندر تھا ایک بندریہ وہ شخص ان کو کھانا کھلا رہا تھا اپنے ہاتھوں سے موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا پوچھا اس شخص یہ بتا یہ دونوں کون ہیں میں تجھے واج کر رہا ہوں تیرے کاروباری پلیس سے لے کے گھر تک اس نے مولا یہ میرے ماں باپ انہوں نے بدعملی کی تھی اللہ ان کی شکل بگاڑ دی پہلی قوموں کی عمتیں بدعملی کرتی تھی اللہ ان کو جانلوں کی شکل میں تبدیل کرتا تھا بلکل ہاں ست سے پہلے آپ اللہ کا شکر دعا کریں کہ اللہ ان نبی پاک کی عمت میں آپ کو پیدا کیا آپ کی شکل آپ کی حیت نہیں بدلی آپ جیسے ہیں ویسی آپ کا پردہ ہے بلکل اللہ نے پردہ رکھا وہ ہے سلامت رکھیں اور ایک دوسری کی عزت دیں اور تو پیر نبی آپ کا پروسی بن جائے گا بلکل آپ ناب تول میں گربت کریں لیکن ماں باپ کا اعترام کریں اس کو اس لئے نبی کا پروسی بنا وہ قسائی کہ اس نے ماں باپ کی عزت اور ڈگنیٹی کو سوریٹی کو ڈسٹرب نہیں کیا اس کا اعترام کیا تو داروں کی سوریٹی کا اعترام کریں آپ رب آپ کو عزت دے گا پاکستان دنیا میں ایک عزت کا نام ہے اسلام والوں کے لیے نبی کے چانے والوں کے لیے اس عزت کو بھکرا رکھیں خدا رہا اور معاملات جو ہوتے ہیں محکموں کے سب کو ترقی دے گا امید پاکستان پر یہی پیغام دوں گا کہ نہیں یہ نامیت اقبال اپنے کچھ تیویرہ سے ذرا نمو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساکھی بہت شکریہ دیترین بہت ہی پیاری بات کی اور بڑا مزہ آ رہا ہے ناظرین بس وقت کی تھوڑی سی کمی ہے ورنہ میرا دل شاہ رہا ہے کہ مزید بات چیت ہوتی رہے اور بہت مزہ آ رہا ہے اور ساں نے بڑی خوبصورت باتیں کی اور بہت ہی میں سے کہوں گی وہ ان باتوں کو وہ کہتے ہیں نا کہ بڑی مزیدار قسم کی مثالوں سے جو ہے انہوں نے ہمیں ریفر کیا تاکہ جو ہے ہمیں آسانی سے سمجھ آ سکے کہ کس کا قصور ہے اور کہاں پہ مسائل ہیں ہماری سمجھ میں تھوڑی سی کمی ہے اکثر ہم فوراں بلیم گیم شروع کر دیتے ہیں تو وہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہاں اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے اگر ایف آئی آر نہیں کٹ رہی تو کیا وجوہات ہے پولس کی بھی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں کچھ ان کی بھی رسٹرکشنز ہوتی ہیں وہ بھی رولز میں بندے ہوئے ہوتے ہیں تو ہمیں وہ بھی دیکھنا چاہیے ہم صرف اپنے مسائل دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جرا کر رہے ہوتے ہیں اور ناراض ہو رہے ہوتے ہیں تو دونوں طرف کے ہم موقف کو ناظرین پیش کرتے ہیں عوام کا بھی اور پولس کا بھی تو اسی کے ساتھ ہی ناظرین آج کے پروگرام سے اپنی ہوسٹ نادیا انوار کو اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ